لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ کربلا کا مصطفی حسین ہے سب سے پہلا زلجنہ ہمارا یہ ہے انصر بادشاہ اور اس کی ڈیوٹیاں مقصوصیاں کراتے ہیں ماشاءاللہ سے پندرہ سال کی عیج ہو گئی ہے اس کی خیمہ آباس ایک سفر پانچ ربیہ والائے آرسی ہے زیادہ ڈیوٹیاں نہیں کراتے ہیں مقصوصی کراتے ہیں بس اور خدمت کی بات یہ ہے کہ صبح سات بجے ان کی سبیل ہوتی ہے سب کی اس کے بعد ان کے مو دھولائے جاتے ہیں مو دھولانے کے بعد پھر ان کو لوسن سے خرلیاں بھڑ دیتے ہیں لوسن کھاتے ہیں پھر ایک گھنٹے بعد ان کا دانہ جو ہے اس میں جون ہے چوکر ہے اور توڑی کھلاتے ہیں سردی میں چنہ ہے تیل ہے گرمی میں مکھان ہے یہ دیتے ہیں یہ ان کی خوراک میں شامل ہے دیکھیں دو ہزار پانچ میں ایک زلجنہ پہ اٹھارہ بیس ہزار خرچہ آتا تھا اب جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی تو اب جا کے ایک زلجنہ کا خرچہ ہے پینتیس سے چالیس ہزار ہوگا جس میں اس کی خوراک بھی ہے اس کی نال بندی بھی ہے اس کا بستر بھی ہے اور مزید اگر مسالے وسالے کھلاتے ہیں وہ ایکسٹرا ہے وہ الگ ہے چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی ہے ان کو ہم اکیلہ ہی نہیں چھوڑتے ہیں صبح رات دوپیر شام ہر ٹائم ان کے ساتھ رہتے ہیں یہ دیکھو اس کے کھیل دیکھو دیکھیں ایکسوسائز یہ ہمارے برابر میں ایک بہت اچھی جگہ ہے ادھر ہم صبح چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی واک بھی ہو جاتی ہے پھر واپس آتے ہیں ان کو تولیے لگتے ہیں خریرے لگتے ہیں خریرے کے بعد پھر ان کی مالش ہوتی ہے اور پھر شام میں واک پہ نکالتے ہیں ان کو ٹیم ورک ہے سب کی اپنی اپنی محبتیں اس کے اندر سارے دل سے نیت سے آتے ہیں ادھر کیونکہ نہ کسی کو کوئی لالچ ہے نہ کوئی نوکری پیشا ہے ادھر بندہ کہ جو نوکری سمجھ کے کرے اس کو اپنی ایک ثواب سمجھ کے اس کام کے اندر حصہ ڈالتے ہیں اور سارے کرتے ہیں باقی یہ کہ مین میں دیکھ رہا ہوں چوبیس گھنٹے باقی بیس پچیس لڑکوں کی ٹیم ہے جو آتے ہیں اپنے کوئی خریرہ لگاتا ہے کوئی دھانہ ڈالتا ہے کوئی دھان بناتا ہے کوئی پانی پلاتا ہے اور باشا کھانے میں سیب شوک سے کھاتے ہیں گاجر شوک سے کھاتے ہیں حسین دین کا شباب ہے حسین درد کی کتاب ہے اسلام علیکم میرا نام سیئے شہریار حسین نکوی ہے اور بائی پروفیشن میں سوفیئر انجینئر ہوں یہ شہنشاہ باشا ہے اور ان کی ایج جو ہے وہ بارہ سال ہے اور اس طرح ہمارے پاس دلدل باشا انسر باشا اور عقاب باشا اور میمون باشا ٹوٹل ہمارے پاس پانچ زارتیں اس وقت ہیں ذلجنہ سے میرا عشق جو ہے وہ بچپن سے ہی رہے میں اپنا پروفیشن بھی دیکھتا ہوں اپنے گھر کی مصروفیات بھی دیکھتا ہوں جو مجھے ایکسٹر ٹائم ملتا ہے وہ میں ان کی خدمت میں سرف کرتا ہوں یہ شہنشاہ باشا ہے یہ سبزہ بریڈ میں آتے ہیں نیلیا سبزہ ان کی نسل ہے بارہ سال ان کی عمر ہے اور ماشاءاللہ سب سے ہمارے مدب انسر باشا کے بعد دوسرے باشا یہ ہیں جس طرح ہم ان سے محبت کرتے اسی طرح یہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور میرے لئے تو میں کہوں گا کہ جان سے زیادہ ہیں دلدل کو جی ہمارے پاس ہو گئے ہیں ڈیڑھ سال ہو گیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی منت و مرادوں سے ملا ہے ہمیں یہ اس کے پیچھے بہت زیادہ لوگوں کی منتیں مرادیں تھیں یہ ہمارے پاس آئے بہت لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے جب اس کا آکشن ہو رہا تو کراچی سے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پنجاب بھی پورا بیٹھا ہوا تھا اس کے لینے کے چکر بس جس کے جہاں ڈیوٹی لکھی ہو مولا نے تو یہ بھی بڑا سابر بادشاہ ہے ہمارا اور پچھلے سال میں اس نے بہت ڈیوٹیاں کری ہیں ان کا مزاج بہت تھنڈا ہے باکہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر کسی سے جلدی معنوس ہو جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں ہر کسی کو آنے دیتے ہیں قریب حرم میں حشر کا سما ہوا پھپی سے جا سکینہ نے کہا مجھے نانید آتی ہے میں سوں کے اس کے سینے پہ کہاں چلا گیا میرا حسین ہے اسلام علیکم میرا نام محمد حیدر مرزا ہے زلجاناؤ سے اتنی ہم لوگ محبت رکھتے ہیں کہ ہم اپنے آفس کے کام کے بعد ڈائریکٹ ان کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کوشش یہ رہتی ہے کہ دانہ جو ہے ان کا میں خود سے بناوں ان کے لیے اپنی لائف کو سرف کرنا چاہتے ہیں بچہ بچہ ان کے قریب آکے بیٹھ جاتا ہے کھیلتے ہیں پیار کرتے ہیں آج کل کے دور میں غلط صحبت بہت ہے تو ہمیں جو اتنا اچھا بردست پلیٹ فارم ملاوا ہے مولا کی سواریاں ہیں تو اس سے بڑی ہم لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہیں اور جا کے ٹائمز آئے کرنے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لا زوال درسگا حسین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد عیدر عباس زیدی ہے اور میں ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اصل میں میرا بچپن کچھ گزرا ہی ذلجنوں کے ساتھ ہے میں کوئی آٹھ سال کا تھا تو پہلی زیارت آئی تھی اس میں کچھ اس طرح ہے کہ مجھے بچپن سے شوق بہت زیادہ تھا پھر وہ مالک تو مالکوں کا در تو پھر عطاوں کا در ہے انہوں نے ایک ذلجنہ ہمیں بھی عطا کر دیا اچھا پھر بات یہ ہے کہ کوئی اگر پوچھتا ہے سوال کرتے ہیں کہ یہ زیارت آپ کی ہے تو وہ بڑا عجیب سا سوال ہے اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ زیارت ہماری نہیں ہے ہم ان کے ہیں اسلام علیکم میرا نام سید محمد زہیب ہے اور میں ابھی اے لیویلز کر رہا ہوں تو میرا سیکنڈ اے ابھی پروسس میں اور یہ ہمارے اکاب باش ہے ان کی ایج ابھی گیارہ مہینے اور یہ ہمارے پاس آئے ہیں دس مہینے میں تو ہمارے پاس ساری زیارتوں میں کوئی بھی کالی زیارت نہیں تھی بلیک کلر کی ڈرک زیارت نہیں تھی ہمارے پاس تو ہم نے اپنے بہت دل عزیز بھائی دوست اسد زہدی سے ہم نے فرمائش کری کہ وہ ہمیں کوئی کالی زیارت منگایا انہوں نے ہمیں کالی زیارت منگا کی گفٹ کری جو تمام ہم ڈیرے والے بچوں کے لیے جو باشتوں کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے توفہ اسد بھائی کی طرف سے سب بچوں کی فرمائش پہ یہ آیا اور سب سے بڑا کردار اس میں مطلب ہے کہ بچوں کی فرمائش پوری کرنے میں یا اس نیک کام کے اندر سب سے زیادہ جو حصہ ڈالنے کی وہ جو بات کروں گا میں اسد زیارت صاحب اور ہمارے بڑے یاور شاہدی صاحب اور ڈاکٹر فروق رزوی صاحب اور عمران عبدی صاحب ان پانچ چھے لوگوں کا مین رول ہے جو اس نظام کو ہم لے کے چل رہے ہیں کیونکہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے محبت ہے عشق ہے ان کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں باقی اس کی خیر و برکت کی بات کی جائے تو رسول خدا نے بتائی ہے اس کی خیر و برکت کے جس گھر میں گھوڑا ہو یا جس دیرے پہ گھوڑا ہو تو اس جگہ کبھی بھی رسک کی کمی نہیں ہوتی تو اس کی پیشانی کے اندر اللہ نے ایسی برکتیں رکھی ہیں اچھا اس کی ظلفوں میں رکھنے والے کے قیامت تک کے لیے رکھنے والے کا رسک اللہ نے بھان دیا اس کا ماتھا اتنا بابرکت بنایا اللہ نے کہ کسی اور جانور کا ماتھا نہیں ہے حسین لائلہ کی زندگی حسین انبیاء کی بندگی لائلہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں لائلہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا الائلہ حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوا محمد رسول اللہ لائلہ محمد رسول اللہ